ہمارے ملک کو تنہا یہ فقر ہے حسین خواہش ہندوستان رکھتے ہیں حسین خواہش ہندوستان رکھتے ہیں حسین خواہش ہے اور امام حسین نے ہندوستان کی خواہش رکھی تو اس کا اثر کیا ہوا نوجوانوں اس کا اثر کیا ہوا امام حسین نے ہندوستان کی خواہش کی تو اس کا اثر کیا ہوا اور حقیقت نہ ہو تو کوئی نہ بولنا حقیقت ہو تو بول دینا حسین خواہش ہندوستان رکھتے ہیں فیصل جو بادشاہ تھا قاتل وصول کا پھولوں کے راستے میں تھا کاتا ببول کا دشمن تھا وہ رسول کا علی رسول کا پوچھو کی کیوں گرا دیا روزہ بطول کا اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں جتنے امام پارے ہیں ہندو اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں اور اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں اچھا پیچھے کے لوگ خالی ہاتھ اٹھا دے پیچھے کے لوگ اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں ہاں پتہ چل گیا آپ سن رہے ہیں اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں جتنے امام پارے ہیں ہندوستان میں اور ہندوستان میں لکھنو ایک ایسا شہر جس میں دنیا کے تمام شہروں میں سب سے زیادہ آزا خانے اگر کہیں ہیں تو لکھنو میں ہیں اب شہر سنیے لکھنو میں کہ اتنے امام بارے ہندوستان میں عقیدہ کا شیر پڑھ رہا ہوں آخری شیر کہ اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں جتنے امام بارے ہندوستان میں پاک سے کہیے کہ اس بات میں کیا رکھا ہے پاک کا وہ ناپاک ارادہ کہ ہندوستان کو ہم مٹا دیں گے اللہ ماں نے کہا تھا کہ کیا پاک ہے تو مٹی ہستی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا اقبال کی روح آ کر سن لے کہ یہ ہندوستان نہ کل مٹا تھا نہ ہندوستان مٹا ہے نہ ہندوستان مٹے گا کیوں نہیں مٹے گا چاہے پوری دنیا کی توپے ہندوستان کے سرحت پر رکھ دی جائیں مگر ہندوستان نہیں مٹے گا کہ اتنی جگہ نہیں ہے ہندوستان مٹ نہیں سکتا ہندوستان مٹ نہیں سکتا پاک کے ناپاک ارادے اپنی جگہ پر سن لے شیر کہ اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں جتنے امام پارے ہندوستان میں پاک سے کہیے کہ اس بات میں کیا رکھا ہے اپنی توپوں کا جو محوس نے کھلا رکھا ہے آفتے آ نہیں سکتی کبھی بھارت کی طرف بھارتیوں نے عزا خانہ سجا لیا آفتے آ نہیں سکتی کبھی بھارت کی طرف بھارتیوں نے عزا خانہ سجا رکھا ہے انہی مصروں کے ساتھ آئیے حضرت میں شیر پڑھ دوں کہ سو بار لے گئی سر بازار مفلسی اور اس اعلان کے ساتھ کے نایاب بلیاوی صاحب بھی انقریب تشریف لانے والے ہیں کہ سو بار لے گئی سر بازار مفلسی ہر بہر میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا میں ہن نبازِ عدب رازِ عدب جانتا ہوں فکر کو شیر بنا دینے کا ڈھب جانتا ہوں کونسی بات کا وقت آتا ہے کب جانتا ہوں میں تو لفظوں کا حسب اور نصب جانتا ہوں میرا دم ہے جو یہ طوفان ہوا کرتے ہیں ورنہ الفاظ تو دے جان ہوا کرتے ہیں جناب حلال نقوی صاحب آپ کی روبرو ہیں نارسلوات سے استقبال کریں اولاً ایک سلوات کی گزارش ہے حضرات جشن کی مناسبت سے ایک مطلع و تین شیئر آغاز کرتا ہوں سمات فرمائیں کہ غلامِ سیدِ سجاد تیرہ مرتبہ کیا ہے کہ غلامِ سیدِ سجاد تیرہ مرتبہ کیا ہے یہ تیرے چار جانب نور سا بکھرا ہوا کیا ہے یہ تیرے چار جانب نور سا بکھرا ہوا کیا ہے وہ حضرات کے شیئر سمات فرمائیں کہ کہاں لے آئی ہے سجاد کی مدھو سنا مجھ کو کہ کہاں لے آئی ہے سجاد کی مدھو سنا مجھ کو یہ سورج میرے قدموں سے لپٹ کر مانگتا کیا ہے کہاں لے آئی ہے سجاد کی مدھو سنا مجھ کو یہ سورج میرے قدموں سے لپٹ کر مانگتا کیا ہے شیئر سمات فرمائیں حضرات شیئر سمات فرمائیں شکریہ حوصلہ افضائی کہ زمانے ہو گئے سجاد کے ذکر مسلسل کو سمات فرمائیں کہ زمانے ہو گئے سجاد کے ذکر مسلسل کو اب اس کے بعد بھی تم پوچھتے ہو موجزہ کیا ہے کہ زمانے ہو گئے سجاد کے ذکر مسلسل کو اب اس کے بعد بھی تم پوچھتے ہو موجزہ کیا ہے حضرات موضوع کی مناسبت سے یہ چند شیئر اور سمات فرمائیں اور اس کے بعد ایک منقبت کے کچھ شیئر کہ جب کبھی مدھت سجاد کے لمحے آئے سنیے جناس صاحب کہ جب کبھی مدھت سجاد کے لمحے آئے گفتگو کرنے کے ہم کو بھی سلیقے آئے کہ گفتگو کرنے کے ہم کو بھی سلیقے آئے حضرات شیئر سمات فرمائیں کہ مدتوں سوچا کیے مدھت سجاد کے بعد کہ مدتوں سوچا کیے مدھت سجاد کے بعد مدھے آقا میں یہ اشعار کہاں سے آئے کہ مدھے آقا میں یہ اشعار کہاں سے آئے کہ مدھے آقا میں یہ اشعار کہاں سے آئے شکریہ حوصلہ افضائی حضرات کی شیئر سمات فرمائیں کہ خلد تک ساتھ گیا سید سجاد کا عشق کہ خلد تک ساتھ گیا سید سجاد کا عشق ہم سے پوچھانا کسی نے یہاں کیسے آئے کہ خلد تک کات گیا سید سجاد کا عشق ہم سے پوچھانا کسی نے یہاں کیسے آئے ہم سے پوچھانا کسی نے یہاں کیسے آئے حضرات شہر سمات فرمائیں کہ دیکھ کر آمد مختار کو تسکین ہوئی لبِ عابد پا تبسم کے ارادے آئے لبِ عابد پا تبسم کے ارادے آئے حضرات شہر سمات فرمائیں اس محفل کے حوالے سے کہ کتنا شائستہ تھا سجاد کی محفل کا سما کہ کتنا شائستہ تھا سجاد کی محفل کا سما حال آئے نہ کہیں نیند کے جھوکے آئے کتنا شائستہ تھا سجاد کی محفل کا سما حال آئے نہ کہیں نیند کے جھوکے آئے اور حضرات اختتام کلام کے طور پر ایک منقبت کے چند شیر اور غالباً یہی کا مصراتہ انجمن بیر الاسلام کا جو انسان ہے غم شبیر میں حاسوب آئے گا اس میں میری انجمن یہی گلدستہ حیدری سمات فرمائیں کہ ایک سلوات کی گزارش ہے کہ درِ حیدر پا اترے گا ستارہ مسکرائے گا سمات فرمائیں کہ درِ حیدر پا اترے گا ستارہ مسکرائے گا یہ منظر چند آنکھوں کو بہت تانسو رولائے گا سمات فرمائیں یہاں سے کہ یہ منظر چند آنکھوں کو بہت تانسو رولائے گا حسنِ مطلع سمات فرمائیں کہ اندھیرہ قبر کا کیو کر ہمارے دل ڈرائے گا کہ اندھیرہ قبر کا کیو کر ہمارے دل ڈرائے گا ہمارے ساتھ عشق حیدر کرار جائے گا کہ ہمارے ساتھ عشق حیدر کرار جائے گا اور یہاں سے حضرات یہ چند اشار کی زہمت آ رہے کہ بہت نزدیک ہے وہ وقت جب دنیا کا ہر انسان علی کے نام پر مانگے گا روٹی اور کھائے گا کہ بہت نزدیک ہے وہ وقت جب دنیا کا ہر انسان علی کے نام پر مانگے گا روٹی اور کھائے گا اور ایک مشورہ ہے حضرات کے منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجئے سماعت فرمائیں کہ منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجئے منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجئے سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا خالی سر ہلائے گا منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجئے کہ منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجئے سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا خالی سر ہلائے گا اور حضرات یہ شیر آپ تمامی حضرات کے حوالے سے ہے اور ایک حقیقت ہے کہ محسوس کیجئے گا اس شیر کو کہ کلیجے سے لگا لیتی تھی ماں یہ سوچ کر مجھ کو کہ کلیجے سے لگا لیتی تھی ماں یہ سوچ کر مجھ کو یہ بچہ جب بڑا ہوگا حضرات یہ شیر بھی شکریہ حوصلہ افضائی اور یہ شیر بھی سماعت فرمائے کہ اسی کی روشنی میں کربلا کے فیصلے ہوں گے کہ اسی کی روشنی میں کربلا کے فیصلے ہوں گے جب ایک کشکِ ازا روز قیامت جھل ملائے گا کہ اسی کی روشنی میں کربلا کے فیصلے ہوں گے جب ایک کشکِ ازا روز قیامت جھل ملائے گا اور حضرات یہ شیر بھی سماعت فرمائیں کہ چمکتا ہی رہا خاص شعر ہے سماعت فرمائے مولائیوں کا مجمع ہے کہ چمکتا ہی رہا عباس تیری پیاس کا سورج کہ چمکتا ہی رہا عباس تیری پیاس کا سورج یقین دریا کو تھا موجوں پا آ کر ڈوب جائے گا کہ چمکتا ہی رہا عباس تیری پیاس کا سورج یقین دریا کو تھا موجوں پا کر ڈوب جائے گا حضرات یہ تین شیروں کی اور ذہمت ہے سماعت فرمائیں کہ قضا کی لذتیں قاسم بتا کر ہو گئے رخصت تیب بھائی دیکھیں خاص طرح سے سماعت فرمائیں کہ قضا کی لذتیں قاسم بتا کر ہو گئے رخصت اب ازغر مسکر آ کر پیاس کی لذت بتائے گا کہ قضا کی لذتیں قاسم بتا کر ہو گئے رخصت اب ازغر مسکر آ کر پیاس کی لذت بتائے گا اور حضرات یہ مقتصمات فرمائیں کہ حلال اس واسطے آل نبی کی مدھا کرتا ہوں جو سچے شیر لکھے گا خدا سے داد پائے گا